کچھ مس انفرمیشن اور مس گائیڈنس کے چلتے ہیں ہم لوگ کچھ ایسی چیزوں کو فولو کر رہے ہیں اور ان پر دن رات ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے جب تک آپ پروپر چیزوں کو فولو نہیں کریں گے اور صحیح والے جو میتھڈز ہیں ان پر ورک نہیں کریں گے تب تک آپ لوگ کام جاب نہیں ہو سکتے ہیں مارکٹ کے اندر ایک جو چیز چلتی ہے اور ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ وینڈر اور جو کلائنٹس ہیں ان میں ڈیفرنس سیمپل ہے مطلب یہ کہ ایک ایسی ویب سائٹ جس کا آپ کو ڈی آر یا ڈی اے وغیرہ کم ملتا ہے اور اس ویب سائٹ پر ٹریفک نہ ہونے کا برابر ہے تو وہ آپ کا کلائنٹ ہے اور یہاں پر سب سے بڑی جو مسٹیک ہے وہ کرتے ہیں ہمارے پاکستانی اور اس سے بڑی جو غلطی ہے وہ ہمارے سکھانے والوں کی ہے اور وہ یہ چیز کلیر نہیں کر پائے آج تک کہ کلائنٹ کون اور وینڈر کون ہے ان دونوں چیزوں میں ڈیفرنس کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اب اگر میں بات کرتا ہے چلوں ہماری اس کورس کے پہلے لیکچر کی تو اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے ساری کے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ بلوگر جو ہیں وہ کمپنیز کے لیے کیا کیا کرتے تھے اور ایسی کمپنیز یا ایسے برینڈ جو کہ سرویسز بکارہ پروائیڈ کرتے تھے ان کے بارے میں لکھ کر وہ پبلش کرتے تھے اب ایک ایسا بندہ جو کہ مارکٹ کے اندر صرف اسی مقصد کے لیے آیا ہے یا وہ اسی مقصد کے لیے اپنی ویب سٹ کو بناتا ہے تاکہ وہ اپنی ویب سٹ پر کونٹنٹ بکارہ پبلش کرے یا جو ٹرینڈنگ ٹوپک ہیں ان پر وہ کونٹنٹ ڈائیڈ کر کے لوگوں تک پہنچائے یا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے کیونکہ جو بلوگرز ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو کہ اپنی ویب سٹ کو رن کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹرینڈنگ ٹوپک پک کریں مطلب کہ ایسے ٹوپک جن کو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کو اس چیز کی نیڈ ہے تو جب وہ ان ٹوپک کو ریسرچ کے دروں سے لیتے ہیں اور کیوڑڈ ریسرچ کرتے ہیں اور ٹوپک لے کر انہوں پنٹنٹ ڈائیڈ کر کے اپنی ویب سٹ پر ڈالتے ہیں تو پھر ہوتا ہی ہے کہ ان کی ویب سٹ میں ٹریفک آتی ہے سارا کچھ آتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے رینکنگ کیسے لینی ہے اب اس کے برقس اگر ہم بات کرتے چلیں ایسے لوگوں کی جو کہ مارکٹ کے اندر ایسے برینڈ ایسے کمپنی وہ کام کر رہے ہیں سرسز وگرہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بلوگ وگرہ تو لکھ کر پبلش کرتے ہیں اپنی ویب سٹ کے اندر ساری کمپلیٹ ایسے وگرہ بھی کرواتے ہیں لیکن وہ پروپرلی رینک نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پروپر ڈیفرنس بتاؤں گا کہ کون سے ہمارے کلائنٹ ہیں اور کون سے ہمارے وینڈر ہیں اور یہ آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ہم آج تک کیا مسٹیک کرتے رہے ہیں اور کن کن غلطیوں کے چلتے ہمیں آج تک پروپرلی رسپونس نہیں آئے تو بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سامنے کے ویب سٹ موجود ہے اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بہت ساری ایسی ویب سیٹ ہے مارکٹ کے اندر جو کہ ڈیفرنٹ طرح کی سروسز وگرہ پروائیڈ کر رہی ہیں اب اس سے پہلے ویب سیٹ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا بھر کے اندر بہت ساری انجسٹریز ہیں اب ان انجسٹریز کے اندر جو سروسز وگرہ پروائیڈ کی جاتی ہیں ان سروسز کے چلتے ویب سیٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے مطلب اگر فرس کریں ایک ویب سیٹ ہے وہ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہی ہے اپنی ویب سیٹ پر انہوں نے پروڈکس وگرہ لگا دی ہیں اب جو ویب سیٹ بنے گی وہ ایک کامرس پر بنے گی مطلب ایک کامرس کے جو سٹورز آپ نے دیکھی ہوں گے مطلب ان کے اندر پروڈکس وگرہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں اب ان کا آپ اگر ڈیزائن دیکھ لیں تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا اب اسی طرح اگر آپ لوگ چلے جائیں ایمازون دراز علی بابا علی ایکسپریس آپ ان لوگوں کے جا کے ڈیزائن دیکھ لیں یہ کیا سٹور ہے ای کامرس کے سٹوری اسی طرح بہت ساری ویب سیٹ ہوتی ہیں بہت ساری ایسی سائٹس ہوتی ہیں جن پر ای کامرس کے سٹور بنے ہوتے ہیں مطلب وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں پروڈکس وگرہ اب وہ بھی کیا ہوتے ہیں ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جاری سی بات کوئی بھی بند ہے وہ اپنی لاکھوں کروڑوں کے نسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اب اس کو مارکیٹنگ کی نیڈ ہے وہ کسی بھی تنہ کی ہو سکتی آپ اگر کسی بھی فیل سے بلونگ کرتے ہیں آپ اگر سوشل میڈیا مارکیٹنگ جانتے ہیں اچھے والی تو آپ ان کو اپنے سرسج دے سکتے ہیں ان لوگوں کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں جیسا لوڈ میں اومسان موجود ہے اس سل رہی ہیں جو گھنج سل کر رہی ہے اسی طرح بہت ساری سی ویبسٹ وگرہRob sacas الزنہ ہولتھی ہیں جسöd کے پسپ کریں جیسا کہ ایگزامپل پرنٹنگ اور ایک ساری ایسی ریلیٹڈس پرمیٹین کرتا cupboard کرتے ہیں ساروں سارے Thi Thiển огلن ورڈ کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک میں نے کلائنٹ کو اٹھایا جو کہ گوگل ایڈز رنڈ کر رہا ہے یہ کہاں وہ کیا کر رہا ہے گوگل ایڈز رنڈ کر رہا ہے یہاں پر اسے وہ میں نے اٹھایا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹرپرنٹ.co.uk کے دومین میرے سامنے ہیں اب ان کی ویب سائٹ کا جو ڈیزائن آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اگر ایک ای کومرس کے سٹور کا آپ ڈیزائن چیک کر لیں اور یہاں پر آ جائیں یہاں پر یہ ہمارے سامنے ایک وہ والی ویب سائٹ ہے جو کہ پرنڈنگ ریلیٹڈ سروسز پروائیڈ کر رہی ہے اس کے برقص اگر آپ ایک ایسی کمپنی کو اٹھا لیں کہ ایسے کلائنٹ کو اگر آپ لوگ پک کر لیں جو کہ مارکٹنگ ریلیٹڈ سروسز دے رہا ہے تو ان کا جو سٹرکچر وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کے برقص ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ کا کلائنٹ وہ ہے جس کا ڈی اے ڈی آر بہت کام ہے اور اس کی ویب سائٹ پہ وہ بلوگ اگرہ بھی پبلش ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے تو وہ ہمیں بتایا جا رہا کہ وہ آپ کا کلائنٹ ہے آگے چل کے ماں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں کہ ہم نے ڈیفرنس اس میں کس طرح سے کرنا ہے کیسے ہمارے پتا چلے گا کہ جس ویب سائٹ پہ ہمارے کلائنٹ کی ویب سائٹ ہے یا کسی وینڈر کی ویب سائٹ ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ جو کمپنیاں پر ریلیٹڈ سرسیج دے رہی ہے اور یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرن طرح کی کیٹیگریز آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہر طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب پر 50 پرسنٹ آف آر بلیک فرائیڈ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں نیچے انہوں نے مینچن بھی کی ہے کہ کس چیز کے ریلیٹڈ وہ آپ کو بنا کر دیں گے پرنٹنگ کر کے دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینس پر کر رہے ہیں بینرز آ رہے ہیں گفت سرٹیفکیٹس آ رہے ہیں بہت کچھ آ رہے ہیں اور نیچے آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریلیٹڈ آ رہے ہیں اب آپ کو بتا ہے کہ نیکس منت سے یہ سب سٹارڈ ہو جانا ہے ٹھیک ہے ابھی جو موقعہ وہ بہت آپ اچھا ہے کہ آپ اگر یہ بہت سے اسے کلائنٹ کو کم کو cuq مچ کارا کرتی اب یہ میں سیubscribe سیٹا جو کا پرینٹننگ ریلیٹڈ کیا دے رہیا ہے سرو سروائیڈ کر لیماتورailand آن لائن آؤ decline دونوں سوسے گئی اگر یہ میں سیٹ ہیں اب ایک ایسی ویب سیٹ ہے جو اپنا میں شرک پر اس میں رہا ہے اب اس ویب سیٹ پر آپ لوگ آ کر یہ دیکھیں گے یہاں پر ہمشور کلائنٹ بھی ہو گی بلوگ بگر ہوں רہیں تو بہت سارا ایسی لوگ جو ہے وہ مسٹیک کرتے ہیں یہ اگر ایک ایسی ویب سیٹ ہے جس پہ سرسل جگرہ دی جا رہی ہیں تو ویب سیٹ پر ویزٹ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو پکچر لگیا ہے یہ بلوگ ہے یہ آرٹیکلز پبلیش ہوئے ہیں تو اس کو ویب سیٹ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے ہرکیز ہرکیز ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کو ڈیٹیل اینالیز کرنا ہے آیا کہ یہ بندہ جو ہے بلوگ کو کر رہا ہے پبلیش کر رہا ہے سرسل جگرہ پروائ ہے اس کی ویب سیٹ کے جو صحیح والی نشانی ہو یہ کہ اس کے اندر آپ کو کمتنی کے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ملیں گی ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ ان کی کونڈیکٹ بلوگنگ کی ویب سیٹ کے اندر ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بارہا مرتبہ بات بتائی ہے کہ ایک ایسی ویب سیٹ جس میں آپ کو politics کے ریلیٹڈ آٹیکلز مل رہا ہے اس کی کٹیگری مل رہی ہے entertainment کے ریلیٹڈ مل رہی ہے health کے ریلیٹڈ آرہا ہے اور اس کے علاوہ business and finance کے ریلیٹڈ آرہا ہے tech کے ریلیٹڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو fashion کے ریلیٹڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تو وہ ایک وینڈر کے ویبسٹ آپ لوگ بول سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ڈیفرنٹ کیٹاگریز ملنے اس ویبسٹ کے اندر اور یہ ملٹی کیٹاگریز کے اندر کونٹینٹ بھی پبلش کیا جارہا آرٹیکلز وغیرہ لکھے جارہا ہے اب یہاں پر نہ تو کوئی سرسز وغیرہ دی جارہی اور نہ یہاں پر کوئی سیل لگی ہے نہ بلیک فرائیڈی کے سیل اور نہ ہی یہاں پر وہ یہ ایک ہی جیسا کہ اگر ہم ادھر جاتے ہیں پرنٹنگ ریلیٹڈ کمپنی میں یہاں پر دیکھئے کہ بزنس کارڈ آ رہے ہیں یہاں پر بھی کٹیگریز بنی لیکن ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پر یہ اپنے سرسز کے ریلیٹڈ انہوں نے کٹیگریز بنائی ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس کے برقصہ کر ہم جاتے ہیں ایک وینڈر کی ویبسٹ میں وہاں پر ہمیں ملٹی کٹیگریز دیکھنوں کو ملیں گی ہمیں وہاں پر ملٹی کٹیگریز دیکھنوں کو ملیں گی جیسا کہ میں آپ کو اورڑی بتا چکا ہوں اور آپ لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر دیکھے گا یہ پولیٹکس آگیا نیوز آگیا بزنس فنانس آرہا لائف سٹیل انڈ ہیلتھ لاغ سپورٹس ٹیک اوٹو سومن گارڈن اور ادھر میں کافی کچھ آپ کو دیکھنوں کو مل رہا ہے تو یہ آپ لوگوں نے ڈیفرنس کر لینا ایک وینڈر کے ویب سیٹا جو کہ ان کمپنیز کے بارے میں رائیڈ کر کے پبلش کرتے ہیں اب یہ جو میں نے دو تین ویب سٹ آپ کے سامنے اوپن کر کے رکھ ہی ہیں جیسا کہ یہ ایک ہمارے سامنے ای کامرس کا سٹور آ رہا ہے اور یہ بھی سروسس کے ویب سٹ آ رہی ہے اور یہ اور فیلڈ کے حساب سے ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور سرسس کے حساب سے تو اب یہ تینوں جو میں نے اوپن کی ہوئے ہیں یہ ایک ای کامرس سٹور ہے اور ایک سروسس کے ریلیٹڈ اور دو تیسری بھی سروسس کے ریلیٹڈ ہے اب یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں اپنی مارکٹنگ کرواتے ہیں اپنی سروسس کے بارے میں کنٹ ڈائیٹ کروا کے ایسی جو وینڈر کے ویب سٹ ہوتی ہیں ان پر یہ پبلش کرواتے ہیں تو اس کے برعکس ہمیں جو چیز سکھائی جا رہی ہوتی ہے ہمارے سامنے ایسی ہی ویب سٹ ہوتے ہیں مطلب ان میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں اس پر ٹرافک نہیں ہوتی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا کلائنٹ تو یہ جو آپ کے کلائنٹ نہیں ہے کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے رینکنگ کیسے لینے ہیں ہم نے کام کیسے کرنا ہے ہم نے کیسے اپنی ویب سٹ کو اوپر لے کر آنا ہے یہ تو دوسرے لوگوں کو رینکنگ دینے میں مدد کرتے ہیں ان کے ہیلپ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کے جو کنسپٹ بنائے گئے ہیں آپ لوگ جن کنسپٹ کو لے کر کام کر رہے ہیں ان چیزوں سے تھوڑا سا بائٹ نکلیں یار ان چیزوں سے جب آپ تھوڑا سا بائٹ نکلیں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا اگر آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے مطلب جو بلوگ کر اپنے رن کر رہے ہیں اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے کلائنٹ ہے تو اس پر میں ایک ڈیٹیل سے الگ سے ویڈیو بناوں گا اس پر میں ایک ڈیٹیل سے الگ سے ویڈیو بناوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو کہاں سے پک کرنا جو کہ اپنا بلوگ بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ رینکنگ لینا چاہ رہے ہیں یا ان کو بہتر پتہ نہیں کہ ہم نے اس کو کیسے رینک کرنا ہے اور وہ بہت ٹائم سے کام کر رہا ہے تو پھر ان لوگوں کی آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے پیسے لے کے ان کے بلوگ کو بیک لنک دلوا سکتے ہیں تو آنے والے ٹائم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن جو چیز آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگوں میں جو concept وہ سارے کے سارے غلط تو جو صحیح والی چیز ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اب اس کے برقس یہاں پر دیکھئے کہ ایک اور ویب سیٹ ہے جو کہ میری ہی اپنی میرا ہی اپنا ذاتی بلوگ ہے اس ریسرچ پوائنٹ ڈوٹ کوم آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس پر میرا جتنا بھی چالہ جلدی اس ویب سیٹ پر آپ کو ایسا ایسا کونٹنٹ دیکھنوں کو ملے گا جو کہ آپ کے ہوش اڑا کے رکھ دے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسا کہ کٹیگریز بنائیں گے ریسرچ بیسکس آ گیا کے سٹیڈیز آ گیا ڈیٹا انیلسیز آ گیا ریسرچ ایتھکس آ گیا اس کے بعد مارکٹ ریسرچ آ گیا ریسرچ میتھرز آ گیا ادھر میں جاتے ہیں تو اور ہمارے سامنے کچھ کٹیگریز آیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر میری جے ویبسائٹ ہے میرا جسی بلوگ کر وہ پیور ہے پیور پہ میں نے اپنا بنایا ہے پور میں نے ریسرچ پر بنایا ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسکے اندر جتنا بھی کنٹنٹ آرہا ساری کا سارا وہ اس کے Kathظر ملہنے اور فرسرلے اڈیوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے جو آرٹیکل رائٹ کی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیںFire یہ پہلا آرٹیکل میں نے لکھا ہے یہاں پر میں نے اس کے بارے میں لکھا کہ میں نے اس کو سٹارٹ کیوں کیا کس مقصد کے تحت یہاں پر میں نے کیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ بلوگ کے اندر میں نے جو ہے وہ کچھ چیزیں یہاں پر سٹارٹ کی ہیں مطلب میں نے آپ لوگ کو گائیڈ کرنا سٹارٹ کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ریسارس کے ریلیڈڈ تو آنے والے ٹائم انشاءاللہ آپ کو یہاں پر بہت کچھ ملے گا لیکن میرا جو پوائنٹ ہو یہ کہ بہت سارے ایسے سائٹس ہوتی ہیں جن کی ڈی اے ڈی آر بہت کم ہوتا ہے جیسا کہ یہ والی ویبسٹ میں نے سامنے جو کہ میری ہی اپنی ہے اب اس کا نہ تو ڈی اے سٹارٹ ہوئے نائی ڈی آر بلکل نہیں ویبسٹ آپ اس کا جو گوگل انڈیکس ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں نو اس کا گوگل انڈیکس آ رہا ہے آپ کے سامنے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایسے سائٹس جن کے اندر آرٹیکلز کونٹینٹ مقارا پبلش ہو رہا ہے تو ان کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا کلائنٹ ہے تو یہ آپ لوگوں کے کلائنٹ نہیں ہے اب یہ ویبسٹ میں چلا رہا ہوں یار اب مجھے پتا میں نے اس کو اس کو رنگنگ کیسے دلانی ہے اب مجھے پتا کہ میں نے اس کو اوپر کیسے لے کر آ رہا ہے میں تو جانتا ہو نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر غلطیاں کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو پک کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی ویبسٹ اٹھا گئے ان کو ایمیل کر رہے ہیں دھڑا دھڑا تو کیسے ریسپونس آئے گا آگے سے یہ لوگ آپ کو پرائیسی بھیجیں گے بھیجیں گے اتنے میں آپ کو اتنے میں آپ کا جو آرٹیکل ہم پبلش کر کے دیں گے ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میں نے تو کلائنٹ کو ایمیل کی تھی آگے سے بینڈر کیسے نکل آیا تو اس کی جو مین ریزن ہو یہ ہے فرس کنے آپ مجھے ایمیل کرتے ہیں اس ویبسٹ کو مینسن کر کے میں نے آپ کو پرائیسی بتانی ہے حالانا کہ میں کونٹنٹ پبلش نہیں کروں گا اس پر کیونکہ یہ اس پر تو میرا خود کا ایکسپیرنس آنا ہے کیونکہ میں نے بلوگ بنایا ہے بلوگ اور بینٹر میں ڈیفرنس آلیڈی میں کر چکا ہوں بتا چکا ہوں اب یہ بار بار بات اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں دا کہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ہم نے اس میں ڈیفرنس کلیر کر لینا ہمیں پتا ہونا چاہیے تو اب یہاں یہاں پر ایک ویبسٹ میں نے اوپن کی سی جو کہ کلائنٹ کی ویبسٹ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں کمپنی کا آگیا ٹھیک ہے میردہ ٹیم اس کے بندے دیکھیں گا بلوک آپشن آگیا کریئرز آگیا اب ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سروسس بیس جو ویبسٹ ہے جو کہ آپ کے کلائنٹ ان پر ہوتی ہیں اب یہاں پر آگیا اب آور ٹیم یہاں پر انہوں نے دے دیا ہے میردہ ٹیم اس کے بعد سروسیز آگے دیکھیں گا یہ کتنی طرح کی سروسیز اگرہ پروائیڈ کر رہے ہیں یہ مارگرنگ ایجنسی ہے جو کہ یہاں پر میں نے اوپن کیا تو آپ لوگ کلائنٹ اور وینڈر میں ڈیفرنس آج نکھ نہیں کر پائیں یہ سب سے بڑی ہماکت ہے ہماری اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہیں کونٹیکٹ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں نیچے آتے ہیں تو میں یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو جو جز کر لیتے ہیں یہاں پر جیسی کہ دیکھ اگر یہ ہمیں جو آپ کی کچھ اس بلوگ جنہوں نے کر کر پبلش کئی اب یہاں پر چیزیں ہوتی ہیں ان کے سروس که ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر broke کرا یہاں پر کر کے پبیش کہ ہوتے ہیں پہلے بھی یہ ان کی سرسس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اب ہم جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو چیزیں آ رہی ہیں یہ تو ایک وینڈر کی ویب شیڈ میں بھی ہوتی ہے بلو اس کی ویب شیڈ پہ بھی ہوتا ہے لیکن ایک میری بات آپ یاد رکھے گا کہ جو سورسس ویب شیڈ ہوتی ہیں وہ اپنی ویب شیڈ پہ وگرہ پبلش کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پر دیکھئے گا ان کی ویب شیر میں بلوک اپشن آ رہے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے یہ لاس میں بھی ہو سکتا ہے کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں تو بلوک آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے آپ نے انیلائز کرنا ہے انیلائز کر کے آپ نے پھر ہی اپنے سوریسز اگرہ کی جو پروپوزل ان کو سینڈ کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر جو بلوگز آ رہے ہیں انہوں نے صرف اپنی سوریسز کے بارے میں ہی لکھا ہے کلائنٹس کو اٹرک کرنے کے لیے کیسے کام ہوتا ہے کیسے ہی ورک ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنی طرح کی سوریسز دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کے حساب سے انہوں نے بلوگ گا رائٹ کر کے پبلش کی ہوتا ہے تو چیزیں ہم نے خود ہی سمجھ نہیں ہے اگر آپ کو یوٹیپر ایسا کونٹنٹ نہیں مل رہا تو آپ اس کو الگ سے جا کے سرس کر سکتے ہیں میں نے بارہ مرتبہ آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں کہ یوٹیپر وہ سب نہیں ہیں جو آپ لوگ ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں بہت سارے لوگ مناسب سمجھتے ہیں ایسی چیزوں کو شیئر کرنا اور بہت سارے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ان کے پیڑ کوشش کریں یا ان کے ساتھ اٹیچ ان کو پیسے بھی کر دیں تو یہ سارا سین ہوتا ہے اور بہت ساروں کو بہت سارے ایسے ہیں ہمارے جو بنے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے یہ کام ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کیونکہ ان کو خود پتہ ہوگا تو آپ لوگوں کو بتائیں گے نا تو خود سے چیزوں کو انلائز کیا کریں خود سے ریسرچ کیا کریں تو آپ کی جو زندگی کو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان